پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ اپنی لیلہ کی عشقی مدھوشی میں سامنے سے گزر گیا جیسے سامنے سے گزرا تو اس سے سلام پھیرنے کے بعد اس مجرم کو پکڑا کہ مجرم تمہارے دماغ خراب ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے سامنے سے گزر گیا تو مجرم نے کہا کہ بھائی میں تو اپنی لیلہ کی عشق میں ایسا مدھوش تھا تو مجھے تو پتہ نہیں چلا دائیں بائیں کا اور میں تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تو نماز پڑھا ہے میں تیرے سامنے سے گزر گیا لیکن مجھے افسوس یہ کہ تو اپنے مولا کا عاشق ہے میں تو لیلہ کا عاشق ہوں تو مولا کا عاشق ہے اور مولا کے عشق میں مدھوش ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے لیکن تجھے دائیں بھائی کی ساری خبر ہے یہ کیا عشق ہوا کہا کہ میں ایک مخلوق کے ساتھ عشق میں اتنا غرق ہو گیا ہوں جس نے اس مخلوق کو بنایا ہے خالق اس کے عشق میں تیرا عالم یہ ہے اس نے تیرا کچھا عشق کے عشق کو پختا کر تجھے خبر ہی نہیں ہوگی جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تو کہاں کھڑا ہے دائیں بھائی کیا ہو رہا تو یہ پروانہ ہو یہ ہے سچاش بلکہ بات تو صحیح ہے تو گیا کہ سبق دے دیا اس نے اور یہ مجلوبی عجیب چیز تھا نام اس کا قیس ہے جس سے عشق انسان کرتا اسی کا ہو رہے تو پھر ایسے عشقوں بھی زندہ رکھتے ہیں تو یہ ایک مردب آرہ تھا امام حسن بن علی جو حضرت علی مرزہ رضی اللہ عنہ کے بڑے سیبزہ تھے امام حسن وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دس بردار ہو گئے خلافت ان کے حوالے کر دی اور وہ آ رہے تھے راستے میں یہ مجلوب مل گیا اس دور کا آدمی ہے یہ تو مجلوب بھی نا تو امام حسن کی ملاقات اس کا نام قیس تھا اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو کہاں جی بس ایک طرف جا رہا ہوں تو امام حسن نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی خلافت سے دس بردار ہو کر آ رہا ہوں میں نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور یہ فرمایا کہ جس کے لئے خلافت سجنی تھی نا اس کو ہی سجتی ہے لہذا میں نے ان کو دے دی یہ خلافت انہی کو سجتی ہے میں نے ان کو دے دی یہ بات کہی تو مجلوب سوچ کے کہنے لگا نہیں یہ خلافت اصل میں سجتی تو لیلہ کو ہے یعنی اپنا محبوب دباغ پہ لانا کہتا ہے سجنے کی بات ہے تو سجتی تو پھر لیلہ کو ہے یہ کوئی کہ امیر معاویہ کو نہیں سجتی تو لیلہ کو سجتی ہے جب یہ بات کی تو امام حسن مسکرائے فرمایا کہ انتا مجنون تو تو مجنو ہیں پس اس وقت سے ان کا نام مجنو پڑ گیا ہے امام حسن نے ان کو مجنو کا تھا تو ورنہ ان کا نام قیس مشہور تھا لیکن جب یہ بات گئی کہ خلافت بادشاہ سجتی تو لیلہ کو ہے تو مطلب اتنا ہی اپنے اس کے ماشوق کے مدوش تھا کہ ہر بات کہتا ہے لیلہ کی ہو جائے اسی کو کہتے ہیں سچا عشق تو مجازی عشق بھی کیا تو سچا کیا تو اللہ نے اس کی عشقی داستانوں کو آج تک زندہ رکھا ہے اور اس عشقی داستانوں کو دیکھ کر تو لوگ اللہ والے مولا کے عشق کی رہیں استوار کرتے ہیں درست اس کی اشار سے وہ مولا کا عشق نکالتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں امام رومی کہ لیلہ کائنات کا عاشق اس کے عشق کو اللہ نے زندہ رکھا جو مولا کائنات کا عشق ہو جائے تو اس کے تذکرے اللہ زندہ نہیں رکھیں گے لیکن عشق بن گئے تو دیکھو اسے نماز پھر اس طرح بندہ پڑے پھر دائیں بائیں کی خبر نہ ہو تو یہ عشقان نماز ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے